دوستو اپنے دنیا کی تیسری اور پاکستان کی سب سے بڑی شاہ فیصل مسجد تو ضرور دیکھی ہوگی جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاہ دار الحکومت اسلام آباد کا رکھ کرتے ہیں دس ہزار سے زائد نمازیوں کی گنجائش رکھنے والی یہ خوبصورت اور منفرد نظر آنے والی یہ مسجد کا نام شہید سعودی حکمران شاہ فیصل عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا شاہ فیصل سعودی عرب کے واحد حکمران تھے جنہوں نے فلسطین کی مسلمانوں کے لیے املی اقتماد کیے مسلمان امت کو اکٹھا کیا اور امریکہ جیسے سپر پاور کہلانے والی ریاست کو بے بس کر دیا ان کے ایک یادگاہ تاریخی جملے نے امریکن وزیر خارجہ کو بھی بے بس کر دیا تھا اور شاید یہی جملہ تھا جو ان کی شہادت کا بھی باعث بنا آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کا شکار ہونے والے مسلمان امت کے عزیز رہنما کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیں گے لیکن حضب معمول آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک مسلمانوں کے عظیم رہنماوں کے کارنامے پہنچتے رہیں دوستو ایک بار شہید شاہ فیصل سرکاری دورے پر برطانیہ تشریف لے گئے ان کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا انتخاب کیا گیا کھانے کی میز پر انتہائی نفیس برطنوں کے ساتھ چمچے اور کانٹے بھی رکھی ہوئے تھے جب دعوت کا آغاز ہوا تو سب لوگوں نے چمچے اور کانٹوں کا استعمال کیا لیکن شاہ فیصل نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہاتھ سے ہی کھانا کھایا کھانا ختم ہوا تو کچھ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چمچہ کیوں نہیں استعمال کیا شاہ فیصل نے کہا میں ایسی چیز کا استعمال کیوں کروں جو آج میرے موں میں جائے اور کل کسی اور کے موں میں جائے یہ پانچ انگلیاں تو میری اپنی ہے ہمیشہ میرے اپنے موں میں ہی جائیں گی اس لیے میں ہاتھ سے کھانے کو ترجیح دیتا ہوں دوستو شاہ فیصل کے زمانے میں عربوں کی اسرائیل کے ساتھ انیس سو تیہتر کا مشہور زمانہ یوں میں قبول ہوا جس میں امریکہ اگر پسے پلتا مدد نہ کرتا تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اس مارکے کے وقت شاہ فیصل نے ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا ان کا یہ مشہور کال ہمارے باوجداد نے اپنی زندگیوں میں دودھ اور کچور کھا کر گزاری تھی اگر آج ہمیں بھی یہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے شاہ فیصل کا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے کاری زرک کی حیثیت رکھتا تھا جس کو تبدیل کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی امریکی وزیر خارجہ کسنجر نے شاہ فیصل مرہوم سے انیس سو تیہتر میں اسی سلسلے میں جدہ میں ایک ملاقات کی تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کائل کرنے میں ناکامی کے بعد کسنجر نے بات کو ایک جذباتی مور دیتے ہوئی شاہ فیصل سے کہا کہ اے معزز بادشاہ میرا جہاز اندھر نہ ہونے کی وجہ سے ہوایی اڈے پر رکا ہوا ہے کیا آپ اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے میں آپ کو ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کسنجر خود لکھتا ہے کہ میری اس بات کے بعد شاہ فیصل کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہت نہ آئی انہوں نے جذبات سے آری اپنا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایک عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے مسجد اقصہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں میری اس خواہش کو پورا کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو دوستو جب امریکہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو انہوں نے ایک سادش رجائے اور شاہ فیصل کے بھتیجے کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا پچیس مارچ انیس سو پچیتر کہ یہ امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی آج مسلمان دنیا ایک بار پھر شاہ فیصل جیسے دلے رہنما کی راہ تک رہی ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرت مندانہ فیصلہ کرے تاکہ فلسطین کشمیر شام یمن برمہ اور چین میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم روکے جا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شاہ فیصل کے درجات کو بلند فرمائے اور مسلمانوں کو دلیر اور غیرت مند اکمران اتا فرمائے قواتین و عزت یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک انتماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل ایکم کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی وقتم فوقتم جب ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے عورت دویز ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ آنے والی وقت میں آپ کے ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اللہ حافظ